اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں پانچ گھنٹے میں ممبئی پہنچ گا تو آپ غور کریں گے کہ بھائی یہ شخص جا سکتا نہیں جا سکتا اس کے پاس لازمات ہے نہیں ہے لیکن یہ بات کو اگر وقت کا وزیر آزم کہے کہ میں نے فلانے شخص کو دو گھنٹے میں ممبئی بولا لیا تو آپ یقینا یقین کریں گے وجہ اس کی یہ ہے کہ وزیر آزم کے قبضے میں فضائیہ تمام ٹرانسپورٹیشن اس کے قبضے میں ہیں وہ منیج کر سکتا ہے اتنا منیجمنٹ اس کے قبضے میں ہیں تو اس نے منیج کر کے فلانے شخص کو بلالیا تو آپ یقین اس پر کر سکتے ہیں اسی بات کو رب ارشاد فرماتا ہے سبحان اللہ ذی اثرہ بے عبدہی میں نے لے گیا اپنے بندے کو جب رب بولتا ہے میں نے لے گیا تو ہم کو رب کی قوتوں پر غور کرنا پڑیں گا رب کی قوت کتنی ہے اگر رب کی قوتوں پر ہم کو بھروسہ ہے تو ہم کو یقین کرنا پڑیں گا کہ رب نے بالکل لے گیا رب کائنات چاہے تو سیکنڈ کے دسوے حصے میں دنیا کو فنا کر سکتا ہے تہت اس سرہ تک اس کو پہنچا سکتا ہے تو رب فرما رہا ہے میں نے لے گیا اپنے بندے کو سبحان اللہ ذی اثرہ بے عبدہی لیل من المسجد الحرام الیل المسجد اللہ صلی اللہ علیہ بارک نہ ہو لہو ارشاد فرماتا ہے موسیٰ نے تو کئی موسیٰ نے خواہی زہر کی رب کو رب کو دیکھنے کی خواہی زہر کی رب نے ارشاد فرماتا ہے لن ترانی تو نہیں دیکھ پائے گا لیکن یہاں آقا نامدار سروائرے کونین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے میں نے لے گیا سبحان اللہ ذی اثرہ بے عبدہی